السلام علیکم سواج ہم ٹاپیڈ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سٹریٹس اپلیپٹیکس ٹھیک ہے یہ اپلیپسی کا ہمارے پاس لاس ٹاپک ہے تو سٹریٹس اپلیپٹیکس کیا ہوتا ہے سٹریٹس اپلیپٹیکس ہمارے پاس ریکرنٹ ٹونک پلونک سیجرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریکرنٹ ہوتے ہیں اور اس میں اس کنڈیشن میں بندے کو داریک امیجیٹلی ہاسپٹل میں دالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ریکرنٹ ٹونک پلونک سیجرز ہوتے ہیں یہ سیجرز جو ہوتا ہے یہ جو اپیسوڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹھرٹی منٹس یا ٹھرٹی منٹس سے زیادہ تک لاسٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھرٹی منٹس یا ٹھرٹی منٹس کے بعد بندے ٹھیک ہو گیا ہے مطلب وہ اپلیپسی کی ختم ہو گیا ہے لیکن اس کی کانشیسنس واپس نہیں آئی ہوتی لیکن وہ سیکنڈ اپیسوڈ پر چلا جاتا ہے آنے سے پہلے ہی وہ سیکنڈ اپیسوڈ پر چلا جاتا ہے مطلب سیجرز ہوتی ہیں پھر بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کی کانشیسس نہیں آئی ہوتی ہو وہ سیکنڈ اپیسوڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں ھیک جانڈ اپیسوڈ پر چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی ٹھیک ٹھیک میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پیشنٹ کو ہسپٹیلائز کرتے ہیں ہوسپٹیلائز کرنے کے بعد اس سے ایر وے مینٹین کرتے ہیں ایر وے مینٹین کرنے کے ساتھ اس کو آوکسیجن بھی دے جاتے ہیں آئیوی لائن کو اس کو پراؤتے ہیں اس کی بلڈ اگزائمین کرتے ہیں جس میں ہم گلوکوز اور الیکٹری لائٹ اور کلشن کی چیزیں اگزائمین کرتے ہیں پھر اسکے بعد ہم اس کو الیکٹری لائٹ بالانس اور فلوید بالانس پر آوپر کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ اس کی ٹویٹمنٹ کی بات کریں اس اس کے بات مختلف بھی ہم ٹریکسٹیپ لے سکتے ہیں تو ہمارے اس پیپر میں بھی آتا ہے اور ہمیں بڑا اپاپر امپورٹن ہے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں کیا بک میں بڑا پیارا بنایا ہے لیکن میں نے لکھا ہے تو یہ بھی اچھا ہے سٹیپ ون میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہمارے پر پورا سٹیپ ون ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ ون ہے سٹیپ ون میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لورہ زپام یا ہمارے پاس ڈائی زپام دیتے ہیں ہم 0.1 mg دیتے ہیں سلولی آئی وی پوائنٹ پر ایم جی پرکیجی سہی ہے اور جلدائی زباہ میں وہ ٹین ایم جی پرکیجی آئی وی دیتے ہیں سلولی اور اگر ضرورت ہوگی تو ہر دس منٹ بعد ہم ڈائی زباہ میں لپیٹ کریں گے اور جب ہم یہ چیزیں دیتے ہیں تو ہم لوگ ہائپوٹنشن اور ہم لوگ ریسپیریٹری ڈپریشن کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم لوگ فرسط اپ میں ہی فاسفنوٹائن اور فینوٹائن دیتے ہیں دونوں ڈوانڈے ٹوانڈی ایم جی تہاں لیکن جو فاسفنوٹائن یہ وہ ہم لوگ نومس اللین یا گلوکوس کے ساتھ دیتے ہیں اور جو فینوٹائن ہے وہ ہم لوگ ففٹی ڈوانڈے کے ساتھ دیتے ہیں اور اس فینوٹائن اور فاسفنوٹائن میں ہم کارڈک ریدمز ڈیپ کو منٹر کر رہے ہیں سیکنڈ سپ میں ہم فینو برڑوٹ آن دیتے ہیں جو ہمارے پاس 10-15 mg پر kg ہوتا ہے اب انفیوزن در 100 mg پر منٹ اور اس میں ہم لوگ رسپریٹری ڈپریشن مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں پھر سمیے اب اس میں رسپریٹری ڈپریشن مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں پھر اگر نیرے کو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم لوگ جانرل سیزر دیتے ہیں جس میں میڈازولم وغیرہ پرپرپول بغیرہ دیتے ہیں اور ایر وی مینٹین کرتے ہیں وہ بی بی وغیرہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ڈرک انٹریکشنز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ پیپر میں بھی ایسی کی دوس میں آ جاتی ہے اس کو ہم کر لیتا ہوں فینلٹائن جو ہے نا فینلٹائن ہم لوگ اگر ہم لوگ فینلٹائن بیس ملدب فینلٹائن یاد رکھنا ہے کہ فینلٹائن ہمارے پاس انزائم انڈیوسر ہے اگر ہم لوگ او سی پیل سٹیروائیڈ یا وائٹیمن ڈی آتھیا فائلنگ کے ساتھ دے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انزائم انڈیوسر ہے کیا کرے گا انزائم کی انڈکشن کروائے گا جس کی وجہ سے یہ جو ڈیفرنٹ ڈرکس ہیں ان کی میٹابولوجم انکریز ہو جائے گا اور بڑی میں انڈرکس کا لیول ریڈیوس ہو جائے گا ان کی افیکٹیونس بھی کم ہو جائے گی مطلب ایکشن ہی نہیں ہو پائے گا دسٹرکشن زیادہ ہو جائے گی اب فینلٹائن کو کاربامیزیپین کے ساتھ دیتے ہیں ان دونوں ہمارے پاس انزائم انڈیوسر ہیں دونوں انزائم انڈیوسر سے دونوں ایک دوسر کا افیکٹ حکم کر دیں گے وہ کنزمٹریشن آف ڈرک ریڈیوس ہو جائے گی بڑی میں اب اگر ہم فینلٹائن کو کلورم فینلکول آئسنائزر اور وارفرین کے ساتھ دیتے ہیں اب یہ جو ہیں نا یہ انزائم انڈیپیٹرز ہیں اگر ہم اس کو ساتھ دیں گے تو یہ کیا کریں گے کہ ہم ہم پاس فینلٹائن کی وارفرین سے بھی کاؤس کروا دیں گے ٹھیک ہے اچھا کاربامیزیپین پہ آتے ہیں کاربامیزیپین ہمارے پاس انزائم انڈیوسر ہم نے کہہ دیا ہلیڈی اگر کاربامیزیپین کھوم فینلٹائن کے ساتھ دیں گے تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کیا کرے گا کہ ہمارے پاس یہ دونوں ڈرکز ایک دوسرے کی لیول کو ریڈیوس کروا دیں گے اگر ہم فینلٹائن ویلپریٹ یا ان چیز کے اوسی پل زغیرہ کے ساتھ دیں گے تو سمپل سی بات ہیں انزائم انڈیوسر ہے ڈرک کا لیول ریڈیوس کروا دے گا ٹھیک ہے اس کو آئیسونائزر اور ایرترومیسن کے ساتھ دے گا یہ فینلٹائن کی ٹاکسسلی کروا دیں گے ٹھیک ہے اگر کاربامیزیپین کی سوری ہیں اچھا فینلو باربیٹون کیا ہوتے ہیں فینلو باربیٹون جو ہے وہ ہمارے پاس انزائم انڈیوسر ہے ٹھیک ہے فینلو باربیٹون جو ہے وہ انزائم انڈیوسر ہے اگر اس کو اوسی فیلتائفلن اور ان چیزوں کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان کے لیول ریڈیوس کروا دیتا ہے اس کی ایتوسکسامیڈ ہے ایتوسکسسامیڈ اگر ہم اس کو vel opiate کے ساتھ دیں گے Mul opiate کیا ہے ان ZimLE انیبیٹر ہوتا ہے وہ کیا کراتا ہے کہ ہمارے پر اینجائم کی انیبیشن کروا دیتا ہے تو ہمارے پر اس کا وہ ہو جاتی ہے یہ تو سرمائٹ کی ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے کنسیگریشن بڑی زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اگر ہم سوڈیم ویلپریٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہم سوڈیم ویلپریٹ کو فینو ٹائن کے ساتھ دیں گے سوڈیم ویلپریٹ بیسی آل رکھنے ہی ہمارے پر اینجائم ابیوسز ہیں اس کو ہم فینو ٹائن کے ساتھ دیں گے فینو بار بیٹون کے ساتھ دیں گے کارب امیزبین کے ساتھ جس کے ساتھ بھی دیں گے تو یہ کیا کرائے گا کہ انیبیشن کروائے گا جس کے باسے ڈیفرنڈ لیول زیادہ کراتے گا کارب امیزبین کی اگر ہم سوڈیم بات کریں گے تیلر جیجینر افیکٹ ہوتا ہے اس کا تینک یو